بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چالا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرزانہ کا دسترخان آج فرزانہ کے دسترخان میں آج ہم بنائیں گے چکن بریانی میرینیشن کر کے چٹپٹی مسالے دار سی تو اس کے لئے ہم نے یہ چکن جو ہے میں نے یہ واش کر کے فریزر میں رکھا ہوتا ہے تو اس لئے ذرا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے تو یہ چکن ہم نے ایک مال میں نکال لیا اب اس کے لئے ہم سارے مسالے لگا کے اس کو میرینیٹ کر کے اور رکھ دیں گے اس لئے کہ رات میں میں نے بنا لیا تو اس کو تین چار گھنٹے کے لئے میرینیشن کر کے رکھ دیں گے تو اس کے لئے میں نے دو لیون تھے اس کا جوس سارا اس کے اندر نکال لیا ہے اس کے اندر میرینیٹ کر کے میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں ورنہا بیسے تو میں نے کافی بریانی بنائی گے میری کیا کہتے ہیں چینل میں کافی بریانی کی ریسیپیں لیکن یہ اس طرح سے میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں جب میں نے کہا چلے میں اپنے ویورس آد بھی شیئر کر دیتا ہوں ایلیسن ادرا کا پیسٹ یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس بوٹل میں ختم ہو گئے تھا دوسری بوٹل بھی پس بھری بھی ہے اس میں سے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر بھر کے میں نے اس کے اندر لیسن ادرا کا پیسٹ ڈال دیا لیمن جیوس ڈال دیا اس کے اندر اور یہ میں نے ہری مرچے پیس لی تھی میں اس کے اندر پیسٹ کے ڈالتے ہوں دو تین میں صرف سابوٹ ڈالتے ہوں ورنہ یہ پیسٹ بھی صحیح رہتی ہے کہ اس کا فلیور بھی آ جاتا ہے اور یہ کہ وہ کچھرا سا بھی نہیں ہوتا بچیاں کو پسند بھی نہیں ہے تو بس میں دو تین سابوٹ ڈال دی تو باقی پیسٹ ڈال دی اچھے ٹیمارٹر میں نے پیسٹ کے اندر ڈال لے اس لیے کہ اچھکا ٹیمارٹر اتنی سخت آرہے کہ وہ گلی نہیں رہے بلکل ٹیمارٹر تو میں نے ایک ٹیمارٹر میں نے رکھ دیا تھا وہ میں کٹ کے ڈالوں گی ایک ٹیمارٹر بڑے بڑے سے تھے تو ایک کا میں نے پیسٹ ہلڈی ڈال دی اس کے اندر اور یہ پیساوہ دھنیا ہے ایک ٹیمارٹر بھر کے میں نے دھنیا بھی اس کے اندر شامل کر دی جتنی مسائل ہی تھی میں نے سار اس کے اندر ڈال کے اور میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا نمک ڈالا ہے میں نے تقریبا دو ٹیمارٹر نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر لیویل اس لیے نمک تو یہ کہ گنجائش ہونی چاہیے چک کے دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں ہر چیز کم میں گنجائش زیادہ میں نہیں اور یہ میں نے ایک ٹیسپون جو ہے گرم مسائلہ آپ کو پتہ ہے میں سابت کم ڈالتی ہوں میں نے بھی ایک ٹیسپون جائے مکس پر گرم مسائلہ وہ اٹ کر دیا اس کے اندر تھوڑا سے میں نے ہاف ٹیسپون چاٹ مسائلہ ڈال دیا تھا چاٹ مسائلہ بڑا اچھا سا ہے تو میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ شاہن کا بریانی مسائلہ ہے یہ میرے پاس ایک ڈبا تھا پورا جس میں سے میں ایک ٹیسپون پہلے بھی یوز کر چوں کہ باقی جو بچہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا سارا تو اس طرح یہ جار زیادہ ہے دہی یہ میں نے دہی بھی اس کے در اٹھ کر دی بس ان سب مسائلہ کو اچھی تھا میں نے میرینیٹ کر کے چکن میں اور اس کو میرے رکھ دیا تھا فریز میں ڈھک کے تو اس سے یہ کہ اندر تک سارے مسائلے چلے جاتے نمک میں کھٹا سارے بوٹی ہیں جب بڑی اچھی سپائسی سی ہو جاتی ہے چٹ پڑی تھوڑا سا میں نے زردہ دھردے کا موویز پر ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے فریز میں رکھ دیں گے اس پیاد رات میں پکانی ہوگی پھر اس کو نکال لیں گے اچھا اگر آپ پیاز تلی بھی رکھی ہو پہلے سی پھر یہ ہوگا کہ خالی پتیلی میں ساری چیزیں چکن ڈال کے اور اس کو گلا لیں گے تو میرے پاس یہ کہ پیاز ہاتھ ہی تیار کرتی میں پہلے سے فرائے کر نہیں رکھتی تو اب یہ کہ مجھے بنانی ہوگی میں پیاز باری خوری رکھ کر پیاز براؤن کر پیاز پیاز میں یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال دوں گی بچ 2 گھنٹے ٹھ میں 2 گھر میڈیم سائی پیاز لائے لی بارے کسپے 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 ڈال دی آیل اوائل میں کم ڈالتی ہوں اس لئے کہ وہ سالن والا راغن بریانی میں اچھا نہیں لگتا اوپر سے پھر میں جب دم لگاتی ہوں تو پھر میں اوائل ڈالتی ہوں جو قانٹی جتنی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں کم لیتی ہوں سالن کے ٹائم یہ دو میڈیم پیاس ہی میں نے بارے بارے چاپ کر لیتی پیاس ہماری براؤن ہوگی تو ہم یہ میرینیٹ کے چکن جو مسالے سارے اس میں ڈال دیں گے اور ہلکی آج پر لگ دیں گے اسی پانی میں وہ گل جائیں گے سارے دیکھیں پیاس ہماری کتنی اچھی سی براؤن ہو چکی ہے ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ زیرہ اس کے اندر سفیہ زیرہ ڈال دیا تھا اب یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کے رہے اس کے اندر شامل کر دیں گے تو بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی اور آپ کو بھی پسند آئے میں اگر میری بریانی میری ریسپی آپ کو پسند آتی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں نے یہ ایڈ کر دی تھی بس اسی کی پانی تھوڑا سا بس میں یہ بہت ہنگال کے ذرہ سے ڈال دیا تھا کہ کوئی چیز آئے نہیں چاہی مسالے مسالے سارے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پانی سے ذرہ سے ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا کریں کہ یہ آئے نہ ہو بہت ہی مزے کی بریانی ایسی دے کی بریانی لگ رہی تھی جیسی شادیوں میں یا دے کی بریانی ہوتی ہے تو آپ نے اسے ایک چھوٹی سی روکیسٹر کے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے پلیز اس کا ایک کوئی ریسیپی پوری ووچ کیا کریں ظاہرے اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز کس طرح بنی تھی اس کی آخر میں لپ کس طرح آئی تھی تو ویڈیو پوری ووچ کریں اور پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس میں بیلس فیلنس کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا صرف آپ کو کلیک کرنا ہوتا ہے بس اتنا آسان کام ہے خالی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے خالی کلیک کریں سبسکرائب پہ تو آپ کا بھی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے اندر تو کسی کے کام آنا کتی بڑی نیکی ہے تو آپ کی مظہرہ سے اس کلیک کرنے سے ہمارا اتنا فائدہ ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں یہ میرے درستہ وہ بھی صاف کر کے اس میں ڈال دی تھا میں ہلکی آنٹ پہ اس کو چھوڑ دوں گی کہ اس کے اندر ہی ہلکی نم ہو جائے گا ایدھا ہم نے چاولوں کا پانی وائل ہونے کے لئے رکھ دیا چاول میرے پاس اچھا ایک کلو چاول ہیں سیلو اور چکن بھی ایک کلو سے تقریباً زیادہ ہی ہے تو چاول جہاں میرے پاس سیلہ چاول ہیں ایک کلو وہ میں نے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے بھی گو دیئے تھے اور میں نے اس میں تھوڑا سا بلکل جو ہے گرم مسالہ سابود ڈالا ہے تیز پتہ ڈالا ہے اور باقی میں نے اس میں سابود نہیں ڈالا اس میں نے پیسا میں ڈالا تھا اور یہ میں دو ٹی بلسپون نمک کے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ ہماری چاول اچھے سے بوائل ہو جائیں گے پھر ہم اس کی تیہ لگا لیں گے سرکہ تھوڑا سا میں یہ ڈسک اندر ڈال دوں سے چاول میں جب وہ فینشنگ سے آ جاتی ہے بہت وائٹنس سے ہو جاتے ہیں چاول بہت وائٹ سے سیلہ چاول ہے اچھا یہ ایملی کا پائل پہ تھوڑا سا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گے کھٹاس کریں کیونکہ دہی بھی زیادہ کھٹی نہیں تھی تو مریانی تو کھٹاس سے ہی اچھی بنتی ہے تو یہ میں نے گھٹلیاں نہیں ڈالی خالی میں پلک ڈال دیتی ہے اس کا کھٹاس کیلئے ہمارا جو کور میں دیکھیں اس کا چکن اس کا بریانی کے مسالہ ماشاء اللہ اتنا بہترین اچھا تیار ہو گیا ہے بلکل فل میں نے چکن کوک نہیں کی تھی کیونکہ دھم پہ رکھیں گے بریانی تو اس کے اندر بھی وہ کیا کہتے ہیں گل جاتی ہے تو بہت زیادہ گل جاتی ہے تو بھی وہ چورا ہو جاتی ہے اور یہ میں نے جو ہے آلو بخارے اس کے اندر بارہ پندرہ تقریباً بارہ سے پندرہ آلو بخارے اس کے اندر اس وقت ایٹ کیے پہلے سے ڈالتے تو سارے گھل جاتے اس کے اندر تو بس اب یہ تقریباً ہمارے تیار ہو گئے چکن تو میں نے اس کے اندر آلو بخارے ڈال دیئے یہ پانی میں دیکھیں ہمارے بال آگے میں نے پہدینے کے پتے اس میں ڈال دیئے تھے تھوڑے سے ذرا خوشبو کے لئے چاول اس کے لئے ہم نے ایٹ کر دیئے اپنے تو چاول ماشاء اللہ ہمارے بھیگے ہوئے تھے بس اب یہ اس کو جو ہمیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ بس ہم اس کو گلائیں گے باقی جو یہ دم پہ آئیں گے دم بھی اچھے سے گلتے ہیں پھر دو تین بوائل آجا خوب تیز سے بس اس کو ہم نکال لیں گے چاولوں کو چاول ہمارے تیار ہو گئے تھے اب یہ پتیلے میں تھوڑا سچا ہے میں اس میں اس کی لئیر لگاؤں گی سالن کی ایک بہت اچھی یعنی بہت ہی مزے کے بریانی بنی تھی ماشاء اللہ سے ہر چیز پر فیکٹ تھی بلکل بنانی تو مجھے کل تھی لیکن کل میچ آ رہا تھا پاکستان کا تو میں نے کہا چلو بریانی بناتے ہو چیز میں لیکن بس وہ کل میچ میں لگ گئے تھے تو میں نے کہا چلو پھر آج تو بنانی بنانی ہے ہے تو اب یہ تھوڑا سی اس کے اندر چاول ہم وائل کی ویڈ ڈال دیں گے آدھے 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 باد میں ڈالیں گے آخری تیم میں بے چاول یہ بہت ساہی ہوئے باقی دم پہ آ جائیں گے اب اس میں تھوڑا سی یہ جہاں میں نے کاٹا تھا ایک ٹیمارٹر میں نے پیچھ لیا تھا ایک بڑے بڑے تھے نا دو ٹیمارٹر تھے تو بس ایک میں نے پھر یہ پہ دینہ اور ٹیمارٹر کے اسٹم ڈال دیا جارے ٹیمارٹر ڈائیسو روپے کلو چل رہے اتنے مہنگے تو تبرو کی طرح ہی ڈالنے پڑیں گے کیا کریں وہ مجبوری ہے جب چیز سستی ہوتی تو اسی ساپ جیسی چیز ہوں اسی ساپ سے چلنا پڑتا ہے اب ذرا ٹیمارٹر بڑے مہنگے ہو رہے تو ان کو اسی طرح استعمال کرنا پڑے گا اب باقی جو سالن بچہ تھا وہ اس کی ہم لیئر لگا دیں گے اس میں نمک مرچ بغیرہ چٹھ لیا تھا بلکل صحیح تھا عام سالن سے تھوڑا سے نکلتا ہوا نمک مرچ ہوتا اس میں کیونکہ چاول بھی اتنے سارے ڈالتے ہیں اب یہ باقی کے چاول ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے امیدہ آپ لوگوں میری ریسی بھی ضرور پسند آئے گئے آپ لوگ ضرور فالو کر رہے ہیں آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں فرزانہ کا دستر خان میرے آئی ڈی ہے آپ مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے ٹک ٹاک کو مجھے فالو کیجئے فرزانہ کا دستر خان سے میری ایک آئی ڈی ہے تینوں چینل اس تینوں ایپ میں میری ایک آئی ڈی ہے آئی اوائل دیکھیں جو باقی ہمیں اوائل ضرورت تھی وہ میں پھر اینڈ میں اس طرح ڈالتی ہوں اس ٹائم ڈالتی میں نہیں ڈالتی اس لئے کہ وہ روغن اس کا ریڈ ریڈ سا ہو جائے تو بریانی میں اچھا نہیں لگتا پھر جتنا مجھے ڈالنا تھا میں نے اس میں اس ٹائم ڈال دیا پھر کلر ڈال دیں گے دودھ میں میں شامل کر کے تھوڑا سا ڈالتی ہوں تھوڑا دودھ میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا میں ویسے ڈالتی ہوں کہ دو کلر ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پانی اچھا پانی میرے سے آج ذہن سے نکل گیا ہمیں ہمیشہ جو جو چاونوں کے پیچ ہوتے ہیں جو ہم وائل پانی نکالتے ہیں وہ میں اینڈ میں ڈالتی ہوں دھم بے اس ٹائم ذہن سے نکل گیا میں نے سارا پانی پھیک دیتا ہے تو مجھے سادہ پانی ڈالنا بڑا بڑا جو پیچھ والا پانی ہے نا دے گی بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں وہ ہی پانی ڈالتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا میں نے کلر دودھ میں اڈکی آتا ہے تو وہ یلو کلر ہو رہا تھوڑا سا ڈاریک میں ویسے ڈالتی ہوں تو وہ ذرا اور دارک ہو رہی تو دو کلر ہو جاتے تو بڑے اچھا کلر آتا ہے بریانی کا اب یہاں کپڑے سے اس کو دھم پہ لگا دیتا ہم نے تقریباً میں نے بیس پہ شروع میں تیزہ ہاتھ رکھی تھی کہ اسٹیم بن جائے اسٹیم بن جاتی تو چاول اچھے دھم پہ آتا ہے اس کے بعد پہ فلیم سلو کر دیا تھا تقریباً پندہ منٹ کے لیے جو بھی سیلہ چاول سے ذرا کرنی اس میں زیادہ رکھی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کیسے دیکھیں کھلا کھلا ہے دیکھیں ماشاءاللہ لمبے بھی کتنے ہو گئے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بریانی ہے ہماری دیکھیں دے گی بریانی لگ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں نائتہ بھی ہمارا ریڈی ہے بریانی بھی مسئل اللہ تعالی ہم سب کے دستخانوں پہ اسی طرح اچھے اچھی نعمت میں اسے جو ہے اللہ تعالی آباد رکھیں اچھ اپنی نائی نعمتیں اللہ تعالی میں دستخانوں پہ شامل کریں روزے زک میں ہمارے خیر و برکت دیں رسکے حلال دیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور ہماری جو ہے اللہ تعالی ساری پریشانے کو دور کریں ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالی ضائع کریں بس اب یہ ہے کہ میں پھر آپ کے ساتھ میں نئی کسی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی جب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اور بریانی انجوائے کیجئے اللہ حافظ